السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر اسے تمام احباب امیر انشاءاللہ بخیر ہوں گے اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ میں رکھے مہدرم حضرات آج آپ نے جو ٹائٹل اس کا پڑھا ہے یعنی آپ نے جو تھمنیل پر ذکر سنا ہے پڑھا ہے دیکھا ہے شہد اور کلنجی کلنجی جو ہے اور شہد اس کے اتنے میرے کتابوں میں فضائی پڑھے ہیں یعنی کہ ہر بیماری میں اس کی جو ہے وہ کچھ نکوش ہر نسطوں میں ان کو پایا ہے یعنی کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے دعا ہے یہ کلنجی اور شہد بھی ایسا ہی ہے تو یقین جانئے کلنجی کے کتنے فائدے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں لے کے چھوٹی سے اور بڑے لکھ ساری بیماریوں میں کلنجی کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ اس کو استعمال کیا کریں ضرور کیا کریں بہت سارے نسخے ہیں تو انشاءاللہ اسی کے معلق آپ حضرات کو بتلاؤں گا کہ کلنجی سے کیا کیا ہوتا ہے کلنجی سے کیا کیا ہوتا ہے آپ حضرات بھی اس کو ملاحظہ فرمائیں گے شہد کے لئے تو یہ ہے میں نے پرسو بتلایا تھا کہ بھئی جن کو شگر نہیں ہے وہ دودھ میں شہد گیر کے ایک گلار دودھ میں دو تین چمچ اور اینجل اصلی شہد ٹھیک ہے اصلی شہد جو ہے میرے پاس میں ہوتا ہے لیکن اب اس وقت نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس وقت نہیں ہے اور بس اپنے کام چلا ہو ہے اپنے کام چلانے کے لئے تو وہ فروغ کرنے کے لئے نہیں ہے اس وقت شہد اگر آپ کے پاس میں ہے دودھ میں دو تین چمچ گیر ہے رات کو اور اس کو پیلیں بہت زیادہ فائدہ ہیں چلیے میں کلونجی کے فائدے آپ حضرات کو بتلاتا ہوں اس سے پہلا آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرن اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفیکشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے چلیے دیکھیں کلونجی کا تیل جوز دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سردرد دور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کلونجی کا تیل کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی کلونجی کا تیل کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تیل ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی کلونجی پسی ہوئی ٹھیک ہے یہ جو ہے کلونجی جو ہے پسی ہوئی اس کیوں کلی کریں پانی کے ساتھ میں ملا کے مکس کر کے کلی کریں تو دانت کا درد دور ہو جاتا ہے کلونجی کا جو ہے پوڑر لے لیں پسا ہوا ٹھیک ہے کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر و کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں ٹھیک ہے جی کلونجی کی ایک چھٹکی آٹھ دس قدرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جن کا گننہ بھی دشوارے جنہی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں روزانہ صبح کو کلونجی اور شہد بلکہ کلونجی کا پوڈر پر آلو یا ایسے ہی کلونجی اس میں مکس کر لو اور اس کو جو ہے صبح کو شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے گا ٹھیک ہے جی کلونجی اور آدھا حصے کا کالا نمخ ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی موسلی سفید موسلی سیاہ کلونجی سونٹ سب کو برابر پیس کر یہ سالن میں ڈالا جائے آزابی دردوں کے لیے مفید ہے روغن خشکس دو حصے اور روغن کلونجی ایک حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے بتائیے چھے قطرے کلونجی کے تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی بلغم سے ساہ ہو جاتی ہے مطلب اتنے فائدے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آپ تصور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو جامع ترمزی میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سیاہ دانے کلونجی کو ضرور استعمال کرو اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے تو یعنی کہ اس میں جو ہے بہت ساری اللہ تعالی نے خصوصیت رکھی ہے تو آپ اگر اس کا استعمال کریں گے اتنے سارے فائدے ہیں کلونجی کے اور کہ آپ جہاں اس کو گن بھی نہیں سکتے آپ اس کو گن نہیں سکتے اتنے فائدے اس کے ہیں کلونجی کے شہر کے لوگ اس کو پیتے نہیں ہیں آلکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ضرور پیا کریں اور اس کو جہاں استعمال بھی گا کریں یہ تو بڑے بہترین پیٹ کے لیے ایسا نسکہ ہے کلونجی پچاس گرام چھلکہ اسمول پچاس گرام اور شہر سو گرام کلونجی پیس کر پاورڈر بنا لے شہر میں کلونجی کا پاورڈر اور چھلکہ اسمول مکس کر کے کسی طبعے میں محفوظ رکھے ایک چمچ ناشتے اور کھانے کے بعد چاہے تو نہار مو بھی لے سکتے ہیں یہ دائمی جو قبض ہے نا کبھی قبض ہے پیٹ کا ختم نہیں یہ اس کے لیے بہترین چیز ہے ٹھیک ہے نہیں کیا کرنا کلونجی پچاس گرام چھلکہ اسمول پچاس گرام اور سو گرام شہر کلونجی پیس کر پاورڈر بنا لے شہر میں کلونجی ملائیں اور چھلکہ اسمول اس کو ملائیں ٹھیک ہے اور کسی ڈبے میں محفوظ رکھیں ایک چمچ ناشتے اور ایک اور ہر کھانے کے بعد چاہے تو نہار مو بھی لے سکتے ہیں ایک چمچ اس کو بھی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ دائمی قبض ہے نا اس کو بھی ختم کر دیتا ہے تو شہد کا استعمال ضرور کیا کریں شہد بہترین چیز ہے اگر شہد کا آپ نے استعمال کیا کلونجی کا تو میں کہہ رہا ہوں بہت سارے بیماروں سے محفوظ ہو جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ کل خیر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ